اسلام علیکم جی پلین تیرہ سو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے چاہ رہا تھا اب ہم یہ بھی عزیوم کرتے ہیں کہ جو سیٹ کا میس ہے وہ ایکوال ہے کس چیز کے وہ آپ کے پاس میس آف دی پائلٹ کے ٹھیک ہو گیا تو ڈریک کوفیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس یعنی اس جو ڈریک ہو دا سکائی ڈائیور جو سکائی ڈائیور کے اس پر ہوگا اس دونوں کے اس کا لئے جتنا ہے ڈریک آپ کے پاس محس آف دی سیٹ پہ ہے اترہی محس آف دی پائلٹ پہ ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ ریزنے بل گیس کرتے ہیں کہ پائلٹ کا محس کتنا ہے میں نے ستر کلو مانا ہے کہ بھئی ستر کلو کا ایک پائلٹ ہوگا تو پروپیٹ ویلیو ہم نے سکس پوائنٹ ٹیبل سے لے لیا ہے تو سکائی ڈائیور کے لیے آپ کے پاس سکسٹی ٹرمینال سپیڈ سکسٹی میٹر پر سیکنٹ ہے تو میں یہاں سے ویٹی سکسٹی لے لگا ہم میگریچوڈ کہیں گے کہ ڈریک فورس کا نکالو جو کس کس پہ ہے پائلٹ پلاس سیٹ پہ اور ہوریزنٹر ڈی ایکسلیشن بتانا ہے ان ٹرم آف جی آفٹر ایجیکشن تو دونوں چیزیں ہم دیکھ لیتی ہیں جی تو لیٹس اے اب ہمارے پاس یہ ڈریک کا ٹول ہے ون بی ٹو رو ویٹی سکیر اے سی مائنس ایف جی اب ہم ایف جی کو گریوٹی کے طور پر ویٹ لیتے ہوئے ایم جی دوسری طرف لے جیں گے رو اے سی لے لیتے ہیں کیونکہ رو بھی کانسٹنٹ ہے ایریا بھی کانسٹنٹ ہے سی بھی کانسٹنٹ ہے تو جنائے والا اب آپ کے بارے یہ ٹو ایم جی اور ویٹی آجے گا ٹو بھی پتا ہے ایم بھی پتا ہے جی بھی پتا ہے ویٹی یہاں سے نکال لیا تو اس تینوں چیزوں کا جو فیکٹر کا پروڈکٹ آیا 0.381 آگئی اب ہم اپنے سوال کی جانی بڑھتے ہیں ڈریک فورس نکال لی ہے تو ڈی برابر ہے 1x2 رو اے سی بھی اب میں نے اس کے ساتھ ٹرمینل نہیں ڈالا کیونکہ ہم اپنی سپیڈ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ ویلیو ڈال گئی اب آپ کے پاس یہ تیرہ سو کلومیٹر پر آر تھا جب میں نے اسے میٹر پر سیکنڈ میں کنوائٹ کیا تو تین سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ ہو گیا تو یہ ویلیو اب آپ کے پاس ساری کی ساری 0.381 ہے 360 کیا سکیر اٹھا یہ کہ ڈال لیں گے یہ 24696 آ جائے گا راؤنڈ آف ویلیوز میں 2.410 ریس پر 4 نیوٹن لکھا جا سکتا ہے اب اسی طریقے سے اسی ٹول کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیز رو اے سی کس کے برابر آئیٹی 2mg over vt وہ ویلیو میں نے پلیس کر دی اس جگہ پہ یہ 2.2 سے کٹ جائے گا اب آپ mg کو باہر لے لو v over vt hole square کے طور پہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں تو اس ٹول سے ہم اگرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں کہ horizontal de-acceleration in term of g دیکھیں گے تو جنابے بڑا اب acceleration f is equal to d drag کے برابر لے کے 2m over a 2m ہے اس لیے کیونکہ آپ کے پاس جو seat کی تھا وہ mass equal تھا کس کے پائلٹ کے تو آپ کے پاس double mass چلے گا 2m آئیے گا تو یہاں سے ہم کہیں گے a برابر ہے d over 2m کے d کی value ہم نے ساری یہ سوچ لی ہے اس جگہ mm سے کٹ جائے گا تو یہ g by 2 v over vt square hole square آ جائے گا اب آپ کو v بھی پتا ہے vt بھی پتا ہے وہ values place کر دیں گے g کو such رہنے دیں گے کیونکہ in term of g بتانا ہے تو 18g کا acceleration اس جگہ پہ آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے پاس solution ہے جناب اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو doubt ہو تو انہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا channel کو subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں چھلا ہم next دیکھیں گے okay اللہ حافظ